اسلام علیکم کتنے مارکس ہوں گے پہلے کتنے مارکس تھے کون سے نیو سبجیکٹس جو کہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں سب کے لیے وہ سبجیکٹ ایڈ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اقزام ہوں گے اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس اب بیٹھ سکتے ہیں سپلی والوں کے پاس کتنی چانسز ہیں ایمپرویمنٹ والوں کے پاس کتنی چانسز ہیں جو بھی پولیسی ہے مکمل جو پوائنٹس ہیں یا جو انسٹرکشنز ہیں جو کہ بورڈ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ کہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی پارٹ فرسٹ کر لی ہے لیکن وہ پارٹ سیکنڈ کے اقزام کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹ فرسٹ کو بھی امپروی کر سکتے ہیں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں ایک واضح پولیسی بورڈ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے توجہ کیجئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیجئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سلیبس کی بات کر لیتے ہیں اب یہاں پر مختلف گروپس ہیں ایک ہے فریش اینوالی اگزام یعنیہ کہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کے فریش اگزام دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ وہ سٹوڈنٹس جو کے امپروی کریں گے ساتھ میں سپلی والے ہوں گے اب ان سب کا سلیبس کونسا ہوگا دیکھئے جو فریش اگزام والے سٹوڈنٹس ہوں گے یا جو فریش سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا تو وہی جو نیو سلیبس ہوگا جو کہ انہوں نے پڑھا جنہوں نے اپنا اینوال اگزام جس سلیبس سے دیا تھا اسی سلیبس کو وہ تیار کریں گے جبکہ ایمپروومنٹ والوں کا بھی سلیبس وہی ہوگا جس سلیبس کے تحت انہوں نے اپنا اینوال اگزام دیا تھا تو ان کا سلیبس انہی کے اینوال اگزام کے مطابق ہی ہوگا سلیبس آپ کا چینج نہیں ہوگا دوسرا اہم پوائنٹ کافی سٹوینٹس نے یہ کوئیسٹن پوچھا کہ خاصتوں پر وہ سٹوینٹس جو کہ آپ سیکنڈ پارٹ میں ہیں یعنی تینٹ میں ہیں یا پھر ٹولٹ میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹ سیکنڈ کے ساتھ اپنے پارٹ فرسٹ کے سبجیکٹس کو بھی ایمپروو کریں دیکھئے یہاں پر بورڈ نے آپ کلیر کٹ بتا دیا ہے کونسی سٹوینٹس ایمپروو کر سکتے ہیں پارٹ فرسٹ کے سبجیکٹس اور کونسے نہیں کر سکتے دیکھئے اگر آپ کے پارٹ فرسٹ میں کوئی ایک سپلی ہے ایک ہے دو یا تین اگر کوئی سپلی ہے آپ کے پارٹ فرسٹ میں تب تو آپ پارٹ سیکنڈ کے ساتھ اپنی سپلی کا امتحان تو دے سکتے ہیں پارٹ فرسٹ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سبجیکٹس ہیں پارٹ فرسٹ کے انہیں ایمپروو آپ نہیں کر سکتے بورڈ نے واضح طور پر بتا دیا لیکن اگر آپ کی پارٹ فرسٹ بلکل کلیر ہے پاس ہیں لیکن آپ پارٹ سیکنڈ کے ساتھ پارٹ فرسٹ کے کچھ مضامین کو ایمپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں امید ہے پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہوگا اور اس پولیسی کو اگر آپ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو مکمل پولیسی ہے اردو میں اس کا جو لنک ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے بورٹ کی سٹیم بھی لگی ہوئی ہے آپ اپنی تسلیق کے لیے نیچے لنک دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں سکرین شور بھی لے سکتے ہیں آپ کو سارے جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے نیکسٹ پوائنٹ اب امپرویمنٹ کرنے والوں کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی 2023 میں کمپوزٹ کا اگزام دیا بات کو ذرا سمجھئے میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے ابھی 2023 میں کمپوزٹ کا امتحان پاس کر لیا ہے اب وہ آگے امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جنہوں نے اب تک اپنے کمپوزٹ کا اگزام پاس کر لیا ہے ان کے پاس اب صرف یہی ایک سال ہے دو ہزار چوبیس کا اب وہ اگر امپروف کرنا چاہتے ہیں تو اسی 2024 میں ان کے پاس چانس ہے اسی یئر میں وہ امپروف کر سکتے ہیں اگر 2024 میں انہوں نے اب امپروف نہ کیا تو اس کے بعد چانس ختم ہو جائے گا اس کے بعد 2025 یا 2025 میں وہ امپروف نہیں کر پائیں گے تو کوئی بھی اگر کمپوزیٹ اقزام جنہوں نے ابھی دیا ہے تو ابھی وہ 2024 میں ہی وہ امپروف کریں گے بعد میں چانس نہیں دیا جائے گا اب ذرا نیو سبجیکٹس اور ٹوٹل مارکس کی بات کر لیتے ہیں دیکھئی اب نیو سبجیکٹس میں ایک ہے فہم القرآن اور دوسرا ہے ترجمط القرآن بات کو ذرا سمجھیے اب وہ سٹوڈینٹس جنہوں نے پارٹ فرسٹ میں ترجمط القرآن یا پھر فہم القرآن کا پیپر دیا تھا وہ پارٹ سیکنڈ میں بھی دیں گے اگر آپ نے پارٹ فرسٹ میں پیپر دیا فہم القرآن یا پھر ترجمط القرآن کا پارٹ سیکنڈ میں نہیں دیا تو آپ کے جو مارکس ہوں گے وہ بارہ سو نہیں ہوں گے اگر آپ کے مارکس بارہ سو نہیں ہوتے تو آپ کی جو ڈگری ہوگی جو ریزلٹ کارڈ ہوگا وہ بعد میں آئی بی سی سی سے ویریفائی نہیں ہوگا تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جنہوں نے پارٹ فرسٹ کا اپنے ترجمت القرآن یا پھر فہم القرآن کا پیپر دیا تھا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارٹ سیکنڈ میں بھی فہم القرآن یا پھر ترجمت القرآن کا پیپر دیں گے اگر کسی نے پارٹ فرسٹ میں نہیں دیا تھا تو وہ پارٹ سیکنڈ میں پارٹ فرسٹ کا بھی ترجمت القرآن یا پھر فہم القرآن کا پیپر لازمی دیں گے ادر وائز آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں جو کہ پہلے گیارہ سو تھے اب بارہ سو ہوں گے وہ کنسیڈر نہیں ہوگے تو آپ کے جو ڈگری ہوگی وہ ویریفائی آئی بی سی سی نہیں کرے گا تو اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فہم القرآن یا ترجمت القرآن کا پیپر دینا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے جو مارکس ہوں گے وہ گیارہ سو کی بجائے بارہ سو ہو جائیں گے تو آپ کے جو ڈگری ہوگی وہ ویلیو ہوگی اسے بعد میں آئی بی سی سی سے ویریفائی بھی کیا جا سکے گا جو ڈگری آئی بی سی سی سے ویریفائی ہوگی اسی کی ویلی ہوگی اسی کی بیس پہ آگے آپ کو ایڈمیشن ملے گا اور اسی کی بیس پہ آگے آپ کو جوب ملے گی اگر ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں رہے گی اب ایک اور سبجیکٹ ہے لیبریری سائنس اس کی بات کر لیتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹ ٹو کا لیبریری سائنس کا پیپر دینا ہے ان کے جو تھیوری کے جو مارکس ہوں گے ان کے تھیوری کے مارکس ایٹی فائیو ہوں گے جبکہ پریکٹیکل کے مارکس تھرٹی ہوں گے ان کے اسی طرح لیبریری سائنس کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹ فرسٹ کا اگزام دینا ہے تو ان کے لیے تھیوری کا جو پیپر ہوگا وہ سکسٹی مارکس کا ہوگا جبکہ ان کا پریکٹیکل ایٹی مارکس کا ہوگا یہ تھا مکمل سکیڈیول جو کہ بورڈ کی طرف سے اے جے کے فیڈرل بورڈ اور پنجاب کے تمام بورڈ کے لیے یہی سلے بس یہی جو سکیڈیول ہے یہی جو پولیسی ہے یہی اپلائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر کوئی بھی کوئیسچن ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں سنوچو کمنٹ بوکس آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں شیئر کر دیں کافی سرے سٹوڈنٹس کو انفرمیشن نہیں پتا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا تو اس پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کو مل جائیں گی آپ نے اگر پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنا ہے سپلی کا بھیجنا ہے کمپوزٹ کا بھیجنا ہے جو بھی آپ اپنے ایڈمیشن بھیجنا ہے ان سب پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جن سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے اور وہ صحیح طریقے سے اگزامز کی پولیسی کے مطابق ایڈمیشن بھیج کے اگزامز میں بیٹھ سکیں تیک یو سو مچ